بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا رایات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تابن سے بابا رایات ہوم ایکسپینٹس کے افغانی یوزرز بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ افغانستان کو مدتوں بعد آج وہ خوشی ملی ہے جس کا افغانستان کی کرکٹ ٹیم اور افغانستان کے کرکٹ شائقین انتوار کر رہے تھے افغانستان نے آج پہلی بار پاکستان کو شکست دے دی ہے جی ہاں اس سے پہلے افغانستان نے کبھی بھی کسی بھی فارمیٹ میں پاکستان کو شکست نہیں دی تھی اور آج افغانستان نے پہلی بار پاکستان کو شوق کرکے رکھ دیا ہے آج افغانستان کے بالرز نے سپیچلی پاکستان کی بیٹنگ کے پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں اور پاکستان کی بیٹنگ نہیں نہیں بلکہ آج شاداب خان کی کپتانی نے بھی بری طرح سے جس کو آپ کہہ دیں نا ڈسوپائنٹ کیا ہے کلولس بیٹنگ کلولس کیپٹنسی آج دیکھنے کو ملی ہے اور پاکستان جو کہ اس میچ میں واپس آ سکتا تھا واپس آنے کے اس موقع کو شاداب خان نے اپنی پور کپٹنسی کی وجہ سے گوا دیا لیکن میں اگین کریڈٹ دیتا ہوں افغانستان کے بالرز کو اور مبارک بات دیتا ہوں افغانستان کی ٹیم کو اور افغانستان کے کرکٹ فینز کو کہ guys you deserve this win you played really really well اس سے پہلے بھی افغانستان نے پاکستان کے ساتھ بہت سارے کلولس قسم کے میچز کھیلے ہیں بہت سارے بالکل نیک ٹو نیک قسم کے اور بہت زیادہ شاکنگ قسم کے میچز دونوں ٹیموں کے درمیان ہوئے ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ قسمت افغانستان کا ساتھ نہیں دیتی تھی لیکن آج افغانستان کے پاس بڑا موقع تھا اور وہ بڑا موقع ایک inexperienced پاکستانی بیٹنگ line up اور even balling پاکستان کی جو تھی full strength balling نہیں تھی second strength پاکستان کی بیٹنگ بابر آزم out اس کے بعد محمد رزوان ان نہیں تھے اس کے علاوہ پاکستان کے جو دو سوپر بالرز جو کہ ہمیں دکھائی دیتے تھے پھر فخر زمان was not there سو پاکستان نے اپنے youngsters کو موقع دیا تھا اور ان youngsters کی جانب سے ہی نہیں بلکہ کچھ جو بیچ میں senior players تھے ان کی جانب سے بھی clueless batting آج دیکھنے کو ملی ہے پاکستان نے pitch کو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ badly read کیا ہے بہت badly read کیا ہے پاکستان نے toss جیت کر پہلے batting کا فیصلہ کر لیا لیکن پاکستان کے بلے بازوں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ کسی طرح out ہو جائیں poor shot selection ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کس قسم کی cricket کیلنی ہے لیکن دوسری جانب افغانستان کے جو ballers اور راشد خان جیسا experience کپتان اس کی کپتانی آج ہمیں نظر آئی ہے اور اس نے پاکستان کی ٹیم کے اوپر بلکل پہلی ball سے pressure بنائے رکھا اور زبردست قسم کے آپ نے جس کو کہہ دے نا marshalling the troops کمال کا کیا ہے اس نے اپنے ballers کا زبردست استعمال اور ان کے ballers نے بھی بہت اچھی balling کیا ہے اپنے کپتان کو let down ہونے نہیں دیا فضل حق فاروقی کی بات کر لیں اس کے بعد آپ بات کریں نوین الحق کی عمر زہی کی بات کریں اور اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوتا ہے تین top کے ان کے spinners جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی batting کو اڑا کر رکھ دیا ہے جب آپ 36 runs دے کر پانچ کھلاڑی out کریں آپ کے spinners تو سمجھ لیں کہ آپ کے spinners نے پانسہ پلٹ دیا ہے پاکستان کے وہ بلے باز جن کے اوپر ہمیں امید تھی کہ وہ spinners کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور میں نے pre match analysis میں بھی بات کی کہ جناب آزم خان موجود ہے یہ spinners کو بہت اچھا کھیلتا ہے اس کے بعد شاداب خان spinners کو بہت اچھا کھیلتا ہے آج تو طیب طاہر کو بھی موقع دیا گیا لیکن سائم عیوب نے اور طیب طاہر نے کچھ کچھ ریزسٹنس دکھائی کچھ انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھایا لیکن باقی جن پہ توقع تھی جن کے اوپر ہمیں امید تھی وہ بلے بازی آج ہمیں بالکل دکھائی نہیں دی پاکستان کو اس پچھ کو رن آ بال پچھ سمجھنا چاہیے تھا لیکن ہمارے تمام بلے باز سٹارٹ کے خاص طور پر جب آپ کی آدھی ٹیم جو ہے وہ تالیس رنز کے اوپر آؤٹ ہو جائے تو پیچھے پھر رہ کیا جاتا ہے پیچھے آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں رہ گئی تھی کہ جس کے اوپر آپ سٹینڈ کر سکتے آپ نے سٹارٹ میں ہی پچھ کو گریت کرنا تھا اور آپ کے جو کوچنگ سٹاف ہے باہر بیٹھا ہوا آبیسلی وہ بھی ایک میک شفٹ آرینجمنٹ کی گئی ہے اب عبد الرحمان بچارہ کیا بلے بازوں کو بتائے گا کہ کس طرح سے کھیلنا ہے محمد یوسف آخری لمحوں میں جو ہے وہ وڈرا کر لیا انہوں نے اور ادھر عمر بل ہیں وہ کیا بتائیں گے بلے بازوں کو کہ کس طرح سے کھیلنا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ ہونے والے بلے باز ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا کپان کو میسج بھیجنا چاہیے تھا کہ شارٹس مت مارو جس سنگل ڈبل کرو اور کوشش کرو وان ٹوانٹی وان ٹھرٹی کے قریب رنز کو لے کر کے جاؤ لیکن یہاں پہ جو آیا اس نے کوشش کی کہ جی میں زیادہ سے زیادہ شارٹس کھیلوں اور پھر جو دو بہت بھی پور قسم کی ڈسمیسلز ہوئی ہیں ایک جو ہاتھوں میں چاہچ دیئے گئے یعنی یہ جو طیب طاہر کی وکیٹ ہے اس کے بعد پھر آزم خان نے جو کیچ دیا ہے یہ ہے یہ ایک بہت بہت ریٹنگ کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ الگ بات کہ عماد وسیم آخر دم تک بچارہ جیسے بھی ہے کوشش کرتا رہا ہے یہ الگ بات کہ وہ بھی جس جو سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں کر سکا اس سے بہتر جو ہے وہ زمان خان آ کے کھیل گیا اور کم از گم انہوں نے دلیری تو دکھائی لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں یہاں پر پاکستان نے اس پچھ کو ریڈ ہی نہیں کر پائے مطلب انہوں نے کوشش کی جیسے نارمل ہٹنگ کرتے ہیں اسی طرح ہٹنگ کریں محمد حارس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بال کدھر جا رہی ہے کدھر نہیں جا رہی اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ایسی پچھ کے اوپر جب آپ کو یہ پچھ باہر سے نظر آ رہی ہو تو پھر آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ لڑکوں کو بتائیں وہ تو نئے ہیں ابھی انٹرنیشنل کرکیٹ میں چار لڑکوں نے تو آپ کے ہاتھ ڈیبیو گیا ہے دیور نیو تو ان کو بتانا چاہیے تھا لیکن نہیں بتایا گا لیکن اس کمزور ٹیم کے اوپر افغانستان کی فل سٹرنگ ٹیم نے جو ہے وہ پورا ہاتھ صاف کیا جی ان کے پاس پورا موقع تھا اور زبردست موقع تھا اور آج انہوں نے اس موقع کا برپور فائدہ اٹھایا یہ الگ بات کہ پاکستان کی بالنگ بھی بری نہیں تھی پاکستان کے بالنگز نے بھی بری بالنگ نہیں کی اور خاص حور پہ احسان اللہ کیا کمال کا ڈیبیو ہوا ہے جی اس لڑکے کا پہلے عمر میں پہلی بال پہ پہلی وکٹ جب آپ کو آپ کے کیریئر کے ملے تو اس سے بڑھ کر کوئی زبردست آپ کا ڈیبیو نہیں ہو سکتا اور جب آپ کو پہلے عمر میں دو وکٹیں ملے تب بھی زبردست اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اب میں تھوڑا سا بات کروں گا شہداب خان کی کپکانی پہ کیونکہ اماد وسیم نے بہت شاندار بالنگ کی ہے اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ٹیم کے سپینرز نے آپ کی ٹیم کو ٹف ٹائم دیا آپ کے بلے بازوں کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے شک کیا ہے ڈسٹروئی کیا ہے آپ کی بیٹنگ لائن کو تو جب آپ کے پاس سٹارٹ کا آور کرنے والا اماد وسیم ایز ایس پینر موجود ہے تو پھر آپ نے اس کو کیوں موقع نہیں دیا یہ بڑا کوسٹن ہے اماد وسیم کو پہلا آور کیوں نہیں کروایا گیا یہ بگ کوسٹن ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کے بیسٹ بولرز ہیں چھوڑیے آخر میں لے کے کیوں جا رہے ہیں آپ وہی پرانے پاکستان کے کپتانوں والی سوچ کہ جناب اس کے دو آور رکھ لو اس کے ایک آور رکھ لو آپ کو ان کو آؤٹ کرنا تھا اور آؤٹ کیے بغیر آپ جو ہے وہ جیت نہیں پائیں گے تو بہرحال کوشش تو پوری کی اماد وسیم جب آئے انہوں نے آکے امپورٹنٹ وکٹس لیں پھر جو ہے وہ احسان اللہ نے وکٹے لیں نسیم شاہ نے احسان اللہ نے وکٹے لیں نسیم شاہ نے وکٹے لیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کو کانسٹنٹلی کرنا تھا خود شاداب خان اپنی بالنگ میں آج وہ کچھ نہیں کر پائے جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی اماد وسیم نے بہت سلو پیس سے آج بالنگ کی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل بیسک ہیں آئی تینک سو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو گیم کو ریڈ کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس طرح کی کپتانی کی امید بالکل نہیں تھی شاداب خان سے جو انہوں نے آج کیا بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ تو شاداب خان کی تعریف ہی بہت کرتے تھے بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آج بہت برا دن تھا اور پاکستان کی ٹیم کو آج سمجھ ہی نہیں آئی کہ جو افغانستان نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے محمد نبی نے اننگز کے لیے کیا کمال کی اننگز کے لیے محمد نبی نے بھلے ہی ایک چھوٹا ٹوٹل تھا پاکستان کا فیفت لوئس ٹوٹل انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی کرکٹ یہ تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ ایک ٹرکی ٹوٹل تھا اور پاکستان کی بالنگ بھی بری نہیں تھی تو اس صورت میں محمد نبی نے آج بھرپور ایکسپیرینس اپنا دکھایا اور اپنی ٹیم کو ایک شامدار کامیابی دی ہے ہمارے یہاں پہ شدید قسم کی اس وقت سٹوڈیو کے باہر بارش ہو رہی ہے اور گرد چمک ہے اور شدید یہ گزشتہ چار پانچ دن سے جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ پنجاب میں شدید قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں لیکن آج جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوگی افغانستان میں because they have done it ٹیم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز میں پہلا میچ جیت کر انہوں نے پاکستان کو کر دیا ہے حیران بلکہ پریشان اب کیا ہونے جا رہا ہے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں اس پہ اب سب کی ہوں گی امید ہیں کہ پاکستان کیا کم بیک کرے گا یا پھر اس ہسٹری کے بعد ایک اور ہسٹری ان میکنگ ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف فرسٹ آر سیریز جیتنے کی طرف جا رہا ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور پھر یہ بات بھی ہوگی کہ نجم سیٹی صاحب نے کہیں کچھ زیادہ ہی تو نہیں کر دیا یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ بولڈ یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے لیکن کہ ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کنا چاہیے نئے لڑکے تھے مقابلے میں آپ کو پتا ہے کہ بڑے تجربہ کار انٹرنیشنل پلیئرز افغانستان کے اوپیسلی ڈیفرنٹ لیگز میں کھیلے ہوئے پھر پاکستان سوپر لیگز سے ابھی ساتھ کے قریب کھلاڑی ان کے سکارڈ میں وہ ہیں جو پاکستان سوپر لیگز میں آپ کے بولرز کے سامنے کھیل کے گئے اور آج ان کا ہوم گراونڈ تھا ہوم گراوڈ تھا ہوپفولی کوئی آپس میں لڑائی بڑائی بھی نہیں ہوئی ہوگی دونوں ٹیموں کا مرال بھی ٹھیک رہا سو مبارک ہو آپ سب کو افغانی بھائیوں کو from home expense as well home expense کی جانب سے بھی مبارک بات میری جانب سے بھی مبارک بات and there is lot to think for team پاکستان moving forward from here to the second T20 international match بڑی بڑی پریشانی ہو گئی ہے بڑی پریشانی ہو گئی ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر ایجاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی